بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپیشلی اگر پاکستان کی ویجن کے بارے میں بات کریں تو ویجن 2025 کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی پلاننگ اور بڑی وہ کیا کہ پاکستان کو کس طریقے سے آگے لے کر جائے جائے وہ الگ بات ہے کہ اس سے پچھلی والی پلاننگ اور اس سے پچھلے والے اہداف کو اچیو کرنا بات الگ تھی لیکن احسن اقبال صاحب کے بارے میں ایک بات سامنے آئے یہ ایک انکشاف سامنے آئے اور وہ گاڑی سے ریلیٹڈ ہے گاڑی کہاں ان کی استعمال ہوتی رہی کہاں نہیں استعمال ہ ہوتی رہی اس کے حالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روز نامر 92 نیوز راو صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تجزیہ کار اور تجزیہ گار بہت شکریہ سوہیل اقبال بھٹی صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب یہ لینڈ کروزریں جو ہیں بڑے استعمال ہو رہی ہیں میں اس لیے لینڈ کروزریں نہیں بول رہی ہوں اور لینڈ کروزر نہیں بول رہی کیونکہ وہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہو رہا ہے وہ خاجہ عاصف صاحب کی لینڈ کروزر کے بارے میں آئی تھی اب حسن اقبال صاحب کی لینڈ کروزر یہ ہو کیا رہا ہے انیکہ گاڑیوں کا بے دریئے استعمال اور اس کے ساتھ سرکاری وسائل کا غلط استعمال یہ صرف وزارت پلیننگ نہیں تمام وفاقی وزارتوں میں عروج پر ہے اس کی ایک مثال خاجہ عاصف صاحب کے ہم نے سٹوری کی تھی وہ بھی موجود ہے لیکن ایسان اقبال صاحب جنہیں گزرشتے چار سال کے دوران کرپشن شفاقیت اور میریٹ کے اوپر جن کے سب سے زیادہ اور طویل لیکٹرز ہیں وہ ایسان اقبال صاحب ہیں تو اس لحاظ سے یہ میرے لیے بھی ایک بہت بڑی سرپرائز کی بات تھی کہ ایسان اقبال صاحب جو ہمیشہ وسائل کے منصفانہ استعمال کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بلوچستان کے ترقیاتی وسائل کے لیے خریدی گئی گاڑی وہ ان کے ابائی حلقے میں ان کے ذات استعمال میں ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور یہ پتا چلا ایڈیٹر جنرلال پاکستان کی جانب سے جب انہیں نے آڈٹ کیا تو پتا چلا کہ ایک لینڈ پروزر جس کا نمبر بتایا گیا ہے جی وی تین سو تیرہ یہ وہ لینڈ پروزر ہے جو کہ بلوچستان کے اندر پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ کے تحت جو پروگرام شروع ہیں وہاں پر جاری ہیں ان منصوبوں کی مانیٹرنگ کے لیے گاڑی خریدی گئی اور یہ بلوچستان میں گاڑی استعمال ہونی تھی لیکن ایسا اکبال صاحب کی نیچونکہ انہوں نے حلقے کے اندر بھی اب بڑی ان کی مسروفیات ہوتی ہیں خود تو وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے پاس گاڑی گاڑی بھی موجود ہے تو یہ بھی ایک کوئیسٹن ہے کہ وہاں پر گاڑی ان کی ادھا موجودگی میں کون استعمال کرتے ہیں یقین ہے ان کے اہل خانہ میں استعمال ہوتی ہوگی گاڑی یہ گاڑی نہ صرف ان کے ابائی حلقے میں ان کے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کی جاتی رہی بلکہ اس کا پیٹرول ڈرائیور کی تنخواہ اور مرمت بھی سرکاری خزانے سے اس کے اوپر تمام اخرجات کیے گئے اڈیٹر جنرل پاکستان نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ بتایا گیا کہ جو اس گاڑی کی مینٹیننس ہوئی ہے وہ بھی پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام بلوجستان کے فنڈ سے ہوئی ہے اور جو پیٹرول اور جو ڈرائیور کی تنخواہ تھی وہ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے جو ریگولر بجٹ ہوتا ہے اس سے استعمال کی گئی ہے اب جب یہ چیزیں سارے سامنے آئیں تو ایسان اکبال صاحب کو اڈیٹر جنرل پاکستان نے یہ ریکمنٹ کر کے بھیجائے کہ ایسان اکبال صاحب سے 63 لاکھ روپے کی ریکاوری کی جائے اس لیے کہ انہوں نے گاڑی کا غلط استعمال کیا وہ اس کے مجاز نہیں تھے کہ بلوجستان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی اپنے بھائی حلقے میں استعمال کرتے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسان اکبال صاحب یہ ریکم دا نہیں کر سکتے یا اس کو چیلنج کرتے ہیں جو کہ تین سالوں کے دوران اس گاڑی کے استعمال کے اوپر یہ خرجات یہ سامنے آئے ہیں پھر ان کو ایک آپشن دیا گیا ہے کہ وہ اس کو پارلیمنٹ سے یا تو ماف کروالیں یا اڈیٹر جنرل پاکستان کو کوئی اس کی وضاحت دیں کوئی جسٹیفکیشن دیں کہ کون سی ایسی ناغذیر وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس گاڑی کو ان کے حلقے میں استعمال کیا گیا اچھا یہ بات تو اپنی جگہ کے اوپر ہم دوسری دفعات ہیں کہ اس بلوچستان کی جو صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے اور وفاقی حکومت پہلے ہی پی ایس ٹی پی کا جو فنڈز ہے وہ بہت زیادہ وہاں کٹھوٹی کرتی ہے بلوچستان کے اندر ساؤتھ منجاب اور سندھ کے فنڈز سپیشلی ابھی جو میٹرو بننی ہے اسلام بات کے وہاں خرج نہیں ہوتے لیکن جن منصوبوں کے اوپر وہاں پر کام جاری ہے ان کی مونیٹرنگ کے لیے اگر ان کے جو مونیٹرنگ کے لیے جو وسائل مختص کیے گئے ان کا استعمال نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان منصوبوں کے پر بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے خاج آسیر صاحب کے زیر استعمال کئی لینڈ پروڈر ہیں آبی چھیر علی صاحب کے پاس کئی لینڈ پروڈر ہیں احسن اکبال صاحب کے مطلق اور آخری بات بتاتا جاؤں یہ تو ایک گاڑی کنہ نے پوائنٹ اوٹ کی ہے نا اور 63 لاکھ روپے کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ بزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے ملازمین سرکاری ملازمین اور دیگر گاڑی ہیں ان کے اسلامباد کے گھر میں بھی استعمال ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں حسن اکبال صاحب کو سوچنا چاہیے یا تو جو طویل لیکچرز دیتے ہیں وہ لیکچرز دینا بند کر دیں یا سرکاری وسائل کا جو غلط استعمال ہے وہ بند کر دیں ان دونوں میں سے ایک کام ان کو کرنا ہوگا ضرور اچھا راہ صاحب ابھی جو سوہل صاحب نے فرمایا ہے اس سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو معاف کرا لیا جائے 63 لاکھ کو یہ 63 لاکھ ماف ہو جائے گا بلوچستان کے فنز کی گاڑی ہے یہ گاڑی بلوچستان میں استعمال ہو رہے ہونا چاہیے لیکن بلوچستان کے کسانوں کا کرنا ماف نہیں ہوگا وہ سمری بھیجی جا تو بولا جاتا ہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے ماف نہیں ہو سکتا یہ اگر ماف کرانے جائیں گے تو آپ کو بھی پتا ہے ناظرین کو بھی پتا ہے بڑے آرام سے ماف ہو جائے گا دوسرا یہ کہ حسن اقبال صاحب نہ تو خواجہ عاصف صاحب کی طرح پارلمنٹ میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سوال اٹھے نہ وہ عابد شیر علی صاحب کی طرح بہت زیادہ جوش میں آ کر بات کرتے ہیں نہ خواجہ ساد رفیق صاحب کی طرح بہت زیادہ ان کی جوش خطابت ہم لوگوں کو اس طرح کا نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیفینسیو ہو جائیں ان سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی وہ اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر یا تو ایکسپینیشن نہیں دے دینی چاہیے یا پھر یہ اس کو واپس کریں پیسے کو دیکھیں یہ پتا نہیں پارلمنٹ ماف کرتی ہے نہیں کرتی ریگولرائز کروانا ہوتا ہے اس کو بیسے کے لیے ریگولرائز کس طریقے سے ہوتا ہے مافی کی صورت میں ہوتا ہے یا اس کو جو آڈٹ ابجیکشن اس کو ختم کر دیا جاتا ہے ان کا تاثر بالکل یہی ہے جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بڑے ٹھیک اپ رائٹ اور سارا ان کا ویژن بھی بہت زیادہ لمبا جوڑا لیکن ان کا ویژن اتنا بلر ہو چکا ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے میں پہلے جیسے اخفار میں کام کرتا تھا ان کے انگلیش ایڈیشن میں میں اردو کو ہیڈ کر رہا تھا انگلیش ایڈیشن میں ایک خبر چھپ گئی ان کے بھائی کے حوالے سے کہ سی ڈی اے کی جو جناہ ایو کی بیوٹیفکیشن کا ٹھیک ہے ان کو دے دیا گیا اور بہت زیادہ پیسوں پر دے دیا گیا تو انہوں نے مجھے کال کی اور کال کر کے لیکچر شروع کر دیا اپنی والدہ مہتمہ بہت محسوس خاتون تھی اپنے سار خاتون اہم مجلس شیورہ کے ممبر ہوتی تھی تو ان کے حوالے سے ان کی نو ڈاؤٹ بڑی اپرائٹ خاتون تھی آنس خاتون تھی ان کے حوالہ دے کے بہت سی لبی چوڑی کہانیاں مجھے سنائی میں نے زمین بیچ کی یہ کیا وہ کیا اس طرح کیا اس طرح کی جب میں نے ان کو بتایا کہ میں تو اردو اخبار میں ہوں آپ انگلیزی اخبار میں انہوں نے سوری کی اور اس کے بعد پھر ایک لیکچر شروع کر دیا پورا مجھے اپنی مانداری ہے اس کے حوالے سے تو یہ اب صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ یہ بظاہر تو جو بھی ان کا ہے وین ہے یا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے لیکن یہ بیک گراؤنڈ پہ وہی کام کر رہے ہیں جو سارے ہی کر رہے ہیں یہ عوام کو اگر ماف کر دے اپنے کرزیں ماف کرانے کی بجائے تو ان کی بڑی میرمانی کو شفقت فرمائیں بلوجستان پہ خاص طور پہ اب وہ پروجیکٹ جو ہے جس کی منیٹرنگ کیلئے گاڑی لی گئی تھی وہ اس میں میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ابجیکشن کیا کہ وہ اس کی منیٹرنگ بھی پروپر نہیں ہو پا رہی گاڑی تو اپنی جگہ پر استعمال رہی لیکن وہ جو پروجیکٹ ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے وہاں پہ اگر منیٹرنگ نہیں ہو رہی تو جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں جو ٹھیکے دار ہے جو باکے پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ پہ سیمنٹ جو رہی ہو رہا ہو لوگوں کو اور چیزیں ہو رہی ہو اس کی پروگرس کس لیول کی ہو رہی ہے وہ میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اس کو ظاہر ہے جب آپ ایسے پروجیکٹ چیزیں یوز کرتے ہیں تو پروجیکٹ لیے آپ کو تھوڑا سا لیٹیچوٹ بھی دکھانا پڑتا ہے لو اور دو کے اصول کی بریاد پر چلتی ہے اگر آپ ایک فیور لے رہے ہیں تو یہ بہت سیریس میرا خالہ چیز ہے پیسو کی بات نہیں ہے 68 لاکھ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسا شخص جو بہت اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے ایک بہت ایمپورٹنٹ منسٹری کو جو سی پیک کہلے کہ ایک دل ہے منسٹری ایگزیکوشن کے حوالے سے اس کے اگر ہیڈ کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہیں بلیونز آف ڈالر کی بات ہو رہی ہے اب 68 لاکھ چھوڑنے کو تیار دیا تو کلیم کیا کر رہے ہیں سویل صاحب کلیم تو ہر کو ہی کرتا ہے کلیم تو یوسف رزا گلانی صاحب بھی کرتے تھے کہ ہمارے پاس ذاتی گاڑی نہیں ہے کلیم تو یہاں وہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے پینما کے حوالے سے وہ کلیمز وزیر آزم صاحب کے بھی ان کے اوپر بھی سوال آگے شکوکو شبہات آگے تو کلیم تو ہر کوئی کر سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اب ایسا نقبال صاحب کریں گے انی کا یہ گاڑی آپ تنہیں ایک ترہ سرنڈر کرنی پڑے گی مجھے امید ہے کہ اگر چند روز میں وہ سرنڈر کر دیں گے لیکن وہ تریسٹھ لاکھ روپے کبھی جمع نہیں کروائیں گے اس لیے کہ اگر وہ تریسٹھ لاکھ روپے جمع کرواتے تھے ان کے پر ایک سٹیمپ لگ جائے گی میرا ذاتی خیال ہے وہ کوشش کریں گے ایک رائیڈ لپنے کر کے گاڑی سرنڈر کی جائے چونکہ معاملہ منظر آم پر آ چکے اور باقی چیزوں کو خموشی سے نمٹا دیا جائے لیکن جو امپورٹنٹ بات یہ راو صاحب نے کا بات تریسٹھ لاکھ روپے کی نہیں بات اپروچ کی ہے دلکل اور میں نے گزشتہ چار سالوں سب سے بڑی چیز ابزور کیا کہ جتنے لوگ یہ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں شفافیت کی بات کرتے ہیں جو شخص اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنی اہم منصوبے کی گاڑی کو وہ وہاں پر استعمال نہیں ہونے دیرہ ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کرتا ہے وہ وفاقی بزراء جو کروڑ روپے کی ذاتی گاڑی خرید کر اس کے ٹائر آٹھ کے نو لاکھ روپے مالیت کے ہیں وہ متعلقہ کمپنی سے قومی خزانے سے تبدیل کرواتے ہیں گاڑیوں کا بے دریگ استعمال کرتے ہیں یہ ان کی اپروچ کی ریفلیکشن ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف بات ضرور کرتے ہیں لیکن وہ کرپشن نہ کرنے یا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن نولویس نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا یہ افتدا ہے آپ کے اپروچ کی اس کا مطلب ہے جہاں پہ آپ کا ہاتھ لگتا ہے جو کچھ آپ کے کنٹرول میں آتا ہے اس کو آپ سمیٹ کے جیمنٹ ڈالیتے ہیں جو نہیں آتا اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں یہ سامنے سامنے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایکچول بیسز پر آپ کی پریکٹس بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے جیسی آپ بات کرتے ہیں اور اگر بات کریں اس چیز کی کرپشن نہیں کرنی صرف پر صرف باتیں صرف پر صرف لپ سروس ہو تو پھر ہم لوگوں کو سندھ یاد آتا ہے سندھ کی طرف چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے وہاں کے وزیرعالہ مراد علی شاہ صاحب کی دھمکیاں کام آنے لگیں کس طرح کام آنے لگیں آپ کو یاد ہوگا پارلمنٹ میں سندھ اسیملی ہے اس کے اندر وہ کھڑے ہوئے انہوں نے بڑی ببانگ دوحل کہا کہ ہم ایس ایس جی سی پہ قبضہ کر لیں گے ہم ان کے دفاتر بند کر دیں گے اگر نوری آباد والے پاور پلانٹ میں گیس نہ آئی وفاق کو ڈائریکٹ تھریٹ کیا وفاق اور سندھ آمنے سامنے ہمیں اس معاملے کے اوپر نظر آئی اب شاید لگتا ہے کہ انہوں نے جو تھریٹننگ بیہیوئر اپنایا تھا وہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سوہل صاحب کیا بنا وہ گیس کی سپلائی سٹارٹ ہوئی انہی کا گیس کی سپلائی کیوں نہ سٹارٹ ہوتی جس طریقے سے وزیرا اللہ سندھ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا اور تھریٹ کیا تھا وفاقی حکومت کو اور صبح اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور ان کی پوری کبینہ کے ممبران بھی اس معاملے کو انہوں نے ٹیک اپ کر لیا تھا جب آپ کسی بھی مسئلے کو اتنی وگرسلی پرسو کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر کہیں نہیں کہیں جا کے سوٹ آٹ ہو جاتا ہے تو زرداری صاحب کے لیے اور ان کے دوست انور مجید اور ان کے جو باقی ایڈوائزر تھے ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ نوری آباد پاور پلانٹ جو کہ سوی صدرن کی جانب سے گیس کی سپلائی شروع نہ ہونے کی وجہ سے اپنا ٹیسٹ رن مکمل نہیں کر پا رہا تھا اپنے سی او ڈی اچیو نہیں کر پا رہا تھا اس کو کپیسٹی پیمنٹ شروع نہیں ہو رہی تھی اب وہ تمام جو رکاکٹے تھے دور ہو گئی ہیں سوی صدرن کمپنی کے چیئر میں نے بورڈ آف ڈریکٹرز کے مفتہ اسماعیل صاحب ان سے میری بات ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نوری آباد کے پاور پلانٹ وہ گیس سپلائی کا جو ڈسپیوٹ تھا وہ ہم نے ریزول کر لیا ہے اور آج سے سوی صدرن کی جانب سے نوری آباد پاور پلانٹ کو گیس کی سپلائی شروع کر دی جائے گی اور جو ابتدائی معاہدہ ہوا اس کے مطابق تقریباً بیس کروڑ کیو بک فٹ یومیا سوری دو کروڑ دو کروڑ کیو بک فٹ یومیا اسے گیس سپلائی کی جائے گی اور اب اس نے ٹیسٹ ان اچیف کرے گا انٹی ڈی سی کو جو سب سے بڑا وفاقی حکومت کے جانب سے ایک رکاوات آ رہی تھی انٹی ڈی سی نے اس کو چیٹ کرنا تھا جو نیشنل گریٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہونی تھی کیا وہ تمام سٹینڈرز کو اچیف اس نے کیا یا نہیں کہ اس پاور پلانٹ میں اب انٹی ڈی سی کو بھی کہا گیا کہ آپ حلقات رکھئے آپ جائیے چونکہ اس معاملے کو جس لیول پر یہ لے کے آ چکی تھی سیندھ حکومت اس کو سوٹ آٹ کرنے آپ جائیے ادھر سے زرداری صاحبی جس طرح انہوں نے لبو لہجہ اختیار کر رکھا ہے تو وفاقی حکومت نے سوچ سدرن لیول کے اوپر بھی اس مسئلے کو حل کر دیا ہے گیس کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ انٹی ڈی سی کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ان کو سنکرونائز کریں نیشنل گریٹ کے ساتھ اور اگر وہاں پر کوئی نیٹی گریٹیز ہیں تو اس کو آپ انہوں نے کچھ ریلیکسیشن دیں تاکہ وہ اپنا ٹیسٹ رنٹ کمپلیٹ کر کے اپنے سی او ڈی اچیف کرے جب وہ پاور پلانٹ اپنے سی او ڈی اچیف کر لے گا تو اس کے بعد وہ کپیسٹی پیمنٹ جو رقم بنانے کا طریقہ ہوتا ہے ٹک 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 اس کی وہ سٹارٹ ہو جائے گی پیسہ ان کو ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جو صدرن کو ٹیک آور کرنے کی بات تھی وہ واپس لے جائے گی میرے اس کے پر پوائنٹ یہ ہے یہ مسئلہ ایک ہفتے کے اندر حل ہوگے جو کہ بہت بڑا مسئلہ تھا لگتا تھا کہ شاید دونوں حکومتیں آمنے سامنے ہم نے جانے کیا ہوگا تو کیا وزیراعلا سندھ صاحب کراچی کے اندر اگر پانی کے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل ہیں صحت کے مسائل ہیں جو دیگر ایشوز ہیں کیا اس سپیرٹ کے ساتھ اگر ان کو پرسو کریں جہاں وفاقی حکومت کی ضرورت ہے ان سے بھی اسی سپیرٹ کے ساتھ مطالبہ کریں اور اپنے وزراء کو بھی کہیں جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے اس کو اس طرح سے پرسو کر کے ان کو حل کریں تو کیسے کراچی اور سندھ کے مسائل حل نہیں ہوگا مراؤ صاحب یہ سحیل صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی آئیڈیالسٹک قسم کی بات لگتی ہے کہ جی کاش کے سندھ کے وزیر حالہ اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں آپ کو یادہ سٹینڈ لیا تھا مراد علی شاہ صاحب نے یا بلابل بھٹو زرداری نے اس کے بعد پہ پیچھے سے آرڈرز آگئے کہ ہاتھ ہلکا رکھیں جس طریقے سے ہاتھ ہلکا رکھنے کو بولا گیا انٹی ڈی سی کو تو وہ ہاتھ ہلکا رکھ رہے ہیں وزیروں پر ہاتھ ہلکا رکھ رہے ہیں زرداری صاحب کی قریبی دوستوں پر ہاتھ عوام پہ ہلکا کیوں نہیں رکھا جاتا عوام بے بس سے بیچاری کیا کرے عوام پہ تو جتنا بوجھ ڈال سکتے ہیں ٹیکسٹوں کا بوجھ ہو لوڈ شیڈنگ کا بوجھ ہو یہ کہلے کہ گیس کی شارٹیج ہو بجلے کی شارٹیج پانی کی شارٹیج صحت کے معاملات تو عوام کو تو کوڑا کر کر سمجھا جاتا ہے عوام کے بارے میں اگر سوچتے تو پتہ نہیں کیا آٹھ سال میں بلکل ایک نو سال میں دنیا ہی چینج ہو جاتی سندھ کی لیکن بات یہ ہے بنیادی طور پر زرداری صاحب کا ایک ٹون اور ٹینر ہے وہ ہے ذرا پولٹیکل سائیڈ پہ کیونکہ وہ سمجھ رہے کہ الیکشن شاید ہونے جا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو فیصلے کے حوالے سے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے وہ بنیادی طور پر پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہا ہے پی ایم ایل این ڈریکٹلی اپوز نہیں کر سکتی فیصلے کو کیونکہ وہ کہے چونکہ ہم مانیں گے اگر اپوز کرے ڈریکٹلی تو بڑا ان کے لئے سیریس کے ریپ پرکشنز ہے تو وہ ایک بھی ٹیم کے طور پر وہ اس کو فیصلے کی دھجیاں اڑانے پر لگے ہوئے جو چیف منسٹر صاحب کا اس دن جس طرح وہ چیخیں ہیں جس طرح انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بند کر دیں گے اور ہم یہاں سے نکال دیں گے شاہ صاحب قطع کلامی کے لئے معذرت مجھے اس طرح سے چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب تھر کے معاملے پر چیختے ہوئے نظر نہیں آئے انہیں اس چیز پر افسوس نہیں ہوا کہ تھر میں کتنے بچوں کی امواد تو رہی ہے میل نیٹریشن ہے لیکن یہاں ایک پاور پلانٹ کو گیس نہیں ملی تو وہ چیخ نے چلانے لگے تو وہ اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ وہ اصل میں کس کے بجائے اس کے ایک عوام کے خادم ہو وہ اپنی لیڈرشپ کے خادم ہے ان کی چاپ لوسی کر کے ان کی خدمت کر کے ان کو یہ عوضہ ملا ہے اور وہ انہی کی ہی خدمت کریں گے وہ نہیں سمجھ دے کہ عوام کے ووٹوں سے منسٹر بننا ہے میں نے منسٹر بننا ہے یہ آگے چل کے شاید یہ پرائیم منسٹر کے امیدوار بھی ہوں کیونکہ ابھی بلاول کوالیفائی نہیں گرے دوزار اٹھارہ میں پرائیم منسٹرشپ کے لیے ابھی بھی دوسری لوگوں کا چانس ہے تو میں بھی اس کے لیے بھی یہ سوچ رہے ہوں مسئلہ تو یہی ہے کہ ذاتی خدمتگار جو ہیں یہ انہوں نے تو بڑا کرک کیا ہوا ہے یہ کام وہ کرتے ہیں جس سے ان کے آقا خوش ہوں ان کے لیڈر خوش ہوں عوام کی خوشی کا ان کو کوئی خیال نہیں جمہوریت کے نارے صبح و شام لگائیں گے جمہوریت کی باتیں صبح و شام کریں گے عوام کا نام لے کے عوام کے اوپر جو یہ ظلم کرتے ہیں اس کا کوئی حساب دینے کو تیار نہیں ہے اور اس پہ مزے کی بات یہ اتنی دھٹھائی سے کرتے ہیں ساری چیزیں یہ کہ عوام تھرکی جیسے اپنے بات کی کہ لوگ مر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو اس کی جسٹیفکیشن کو انہیں کوئی لے آئے لیے یہاں پہ جسٹیفکیشن کوئی بنتی نہیں ہے اس پاور یونٹ کا جو پاور پلانٹ ہے اس کی میٹر آن کرانے کے لیے انہوں نے تاکہ پیسے آنے شروع ہو جائے کتنی زور لگایا ہے یہاں تو ٹھیک ہے گریڈ میں ایکٹریسٹی شامل کرے سوہیل صاحب آپ پوائنٹ دے سیاسی چپلیش اپنی جگہ کے اوپر زرداری صاحب کے دوست کا پاور پلانٹ اپنی جگہ کے اوپر چلیں چل گیا کراچی کو سو میگا وارٹ اضافی بجلی ملنا شروع ہو جائے گی لیکن وفاقی حکومت کو یہاں پر چاہیے تھا کہ مشترکہ مفادات کانسل نے یہ ڈیسیئن کر رکھا ہے کہ انٹی ڈیسی وفاقی حکومت کے سسٹم سے کے الیکٹر کو جو یومیہ بنیاد کے اوپر چھے سو پچاس میگا وارٹ بجلی سپلائی کی جاتی ہے وہ سندھ کے اندر جو ان ایفیشنٹ پلانٹ ہے سرکاری مہنگے پاور پلانٹ ہے جو چودہ سے پندر روپے بجلی پیدا کرتے ہیں وہ چلا کر کے الیکٹر کو سات سے آٹھ روپے فی جنٹ بجلی دی جاتی ہے اس سیسیئی کی ماضی میں کیے گئے فیصلے کے مطابق ایڈیشنل بجلی ملی ہے کراچی کو سو میگا وارٹ انہیں چاہیے تھا چھے سو پچاس میگا وارٹ میں سے سو میگا وارٹ بجلی بھی ڈراؤ کرتے ٹھیک ہے لیکن وفاقی حکومہ نے اس کے پر تحال کو ایکشن لیا خموش ہے میرے خیال میں اس سو چھے سو پچاس میگا وارٹ میں سے سو میگا وارٹ بجلی اب ان کو بجلی سندھ کے اندر انٹیریئر سندھ میں سپلائی ہونی چاہیے صحیح چلی ہے انٹیریئر لیکن اتنا ضرور ہے کہ سندھ کی بات کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور سندھ کے حوالے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہم کل ہی بات کر رہے ہیں تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر دیں شاید ٹرانسپورٹ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے وہاں تو نہیں کیا لیکن صحت کے شعبے کی طرف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی صحت کا شعبہ بہتر کیا جائے گا وہ سرکاری ہسپتال جن کے بارے میں کسی زمانے میں ایک آ جاتا تھا کہ ملک کے بیسٹ ہسپتال ہے اب وہ جس حال کے اندر ہے اس کو بہتر کرنے کی ایک کوشش ہے راو صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوگی کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنے کے باوجود بھی آپ کی will ہونی چاہیے جس کے بارے میں بار بار بات کرتی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی اس میں سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے سارے شعبوں کے بارے میں ہو رہی ہے صحت کے جتنے بھی جو صوبے کے اختیار میں آتے ہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد تو بڑا کمپلیٹ ان کے پاس اختیار ہے صحت کے شعبے کے حوارے سے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں اگلے بجٹ کی جو مارچ سے شروع ہو جاتی ہے اس میں اس کی ایلوکیشن بھی کر دی ہے بجٹ کی اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آپ جا رہے ہیں تو بجٹ کی ایلوکیشن ہنڈر پرسنٹ وہ نہیں ہوگی فیفٹی پرسنٹ سکسی پرسنٹ وٹیور اس حساب سے ہوگی تو اس میں کچھ کوئی گربر نظر آ رہی ہے اس پورے پروجیکٹ میں جس میں ہسپتالوں کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں ان کو اس کے بعد جو حفاظتی ٹکا جات کا پروگرام ہے ای پی آئی جو ہوتا ہے پورا وہ بھی اسی پہ لے کے جا رہے ہیں پھر ہیلتھ کے جو فیوچر میں منصوبے وہاں پہ تیار ہونے ہیں بننے ہیں اس پہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے حالانکہ وہ کونٹیکٹ ایوارڈ ہوتا ہے جو پیپرہ روز کے تحت آپ نے اس کو ایڈورٹائز تینڈر کر کے کرنا ہوتا ہے تو یہ کچھ چیزیں عجیب و غریب سی نظر آ رہی ہیں اس میں کچھ بڑا کلیر نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جو بنیادی مسئلہ ہے جو صحت کی سہولت عوام کو سستے نرخوں پہ دستیاب ہونی چاہیے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ یقیناً وہ ریٹ کم نہیں ہوگا بلکہ اور اوپر چلا جائے گا پہلے ہی جو بڑے ہاسپٹلز ہیں کم ہیں ہاسپٹلز ایک تو اوورال پاکستان میں دوسرا اس میں علاج معالجے کی سہولیات جو ہیں وہ ان کا بہت فکتان ہے اور کیا ہوتا ہے مریض جاتا ہے مریض کو باہر سے چیزیں دوائیاں خریدنی پڑتی ہیں آپریشن کے بہت سا سامان باہر سے خریدنا پڑتا ہے پہلے ہی کافی مہنگا پڑتا ہے جب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ جائیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ جو رہی سی کسرہ وہ بھی نکل جائے گی جو غریب اپنے پیسے گھر بار کی چیزیں بیچ کے علاج کے قابل ہو جاتا ہے وہ شاید اس میں وہ بھی نکرہ سکتی ہے وہ غریب علاج کے لیے جاتا ہے ہو کر بیمار آتا ہے کیونکہ ادھر کے حالات بھی کچھ اسی طرح کے لیکن سہیل صاحب شاید صفائی کا نظام بہتر ہو جائے شاید پانی کے وہاں فرامی ہو جائے بہتر سہت کی جگہ پر لیکن question یہ ہے کہ اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کے الیکٹرک کے اندر بڑے important لوگوں کے شیئرز موجودتے پرائیوٹائزیشن کرنے کی بات اگر یہ مقصد ہے تو پھر تو مقصد ذاتی وفاد کا ہوا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی مقصد ہو سکتے اس کے پیچھے یا پھر واقعی میں بہتری یہ صحیح دیکھئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کنسیپٹر دنیا کے اندر بہت محصر طریقے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کی نیت اور ارادہ اچھا ہو اور بہت سے شعبوں کو اس نے آئی ڈی اے کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے چلانے کی کامیاب مثالیں موجود ہیں لیکن یہاں پر مسئلہ کیا آ سکتے دو بنیادی طور پر پہلی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت اور ہماری دیگر سبائی حکومتوں کے متعدد ادارے ایسے ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ ہم عوام کو جو ان کی منڈیٹ تھا انہی داروں کا اس کے مطابق عوام کو سرویسز ڈیلیور کرنے میں ہم ناکام ہو چکے ہیں صفائی کا شعبہ ہو منٹیننس کا شعبہ ہو ٹرانسپورٹیشن کا ہو ہم دیکھیں کہ بڑے تیزی سے رجان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جا رہا ہے اب یہ ایک آپشن اچھا بھی ثابت ہو سکتا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے اگر اس کو شفاف طریقے کے ساتھ اور اس کی جو سپیڈٹ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا اس کے تحت چلایا جائے اور اس کے اندر مال بنانے کے اوپر نظر نہ رکھی جائے اور جس کمپنی کے ساتھ بھی یہ پارٹنرشپ کی جائے اس کو منیٹر کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ٹرانڈن کنڈیشنز تھے ہیں اس کے مطابق امپلیمنٹیشن ہو تو یہ منصوبہ بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس ان کی انٹینشن سامنے آرہی جو آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اندر جب آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں وہ کنسپٹ کیا ہے وہ کنسپٹ یہ جو بھی کمپنی آئے گی اس کے سامنے مجود ہے کہ یہ ہسپیٹلز ہیں یہ انفرسٹرکچر ہے اتنے پیشنٹ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں ان کو ایک سرٹن لیمیٹ دی جائے گی کہ آپ اتنی فیز وصول کریں گے پورا بزنس پلین بنے گا اس بزنس پلین کے تحت اس کمپنی نے انویسٹ کرنا ہوگا سہولیات بہتر بنانی ہوگی عدویات کی سہولیات بہتر ہوں گی ڈاکٹرز اچھے وہاں پر بیٹھانے ہوگے ہسپیٹلز کو منٹین کرنا ہوگا اس کے تناظر میں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اگر وہ انویسٹمنٹ جو پرائیویٹ کمپنی نے اس پارٹنرشپ کے تحت کرنی ہے آپ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پہلے ہی خود پیسے رکھ رہے ہیں وہ فیسٹلیٹیشن آپ ان کو وہاں سے دے دیں گے تو پھر یہاں سے ایک مبینہ طور کے پر بادی نظر میں یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ آپ نے مال بنانے کا ایک پہلے ہی آپ نے ایک راستہ نکال لی ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے نہ لے کے جائیں پروپر اس کی جو طریقے کار کے مطابق ڈلیور کریں اس کمپنی کو منیٹر کریں تو یہ اچھی ایک شروعات ہو سکتی ہے صحت کے چوبے میں کراچی کے حد تک سکتی ہے یہ کچھ خیراتی ادارے تو نہیں ہے نا جو پارٹیشپ کرے خیراتی ادارے تو نہیں ہے نا وہ اگر انویسٹ کریں گے تو کمائیں گے بھی ٹھیک ہے کمائیں لیکن سہولیات فراہم کریں ہمیں اکثر اوقات لگتا ہے کہ کراچی الیکٹرک جو ہے وہ کمات ہو رہی ہے لیکن سہولیات فراہم نہیں کر رہی ہے اگر سہولیات بھی فراہم ہو جائے ہیلتھ کا سیکٹر بھی ٹھیک ہو جائے تب بھی کچھ بہتری لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی حکومت کو لے کر اتنا آدم اعتماد ہے پچھلے نو سالوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ کام بھی نہیں ہوا سندھ کے اندر سب خرابی خرابی ہے کہ اب کوئی اچھا فیصلہ بھی آتا ہے تو اس کے اوپر شک ہوتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے اس کو پرسو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینیو کریں گے ناظرین ایک ایسا ادارہ جو ریگولیٹری ادارہ ہے جس کو بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے اندر کرنے کیا آپ کو یاد ہوگا پانچ ریگولیٹری ادارے جن کے اندر سے نپرا بھی ایک تھا جس کو منسٹری کے اندر کرنے کی بات کی گئی تھی اور صرف ایڈمنیسٹریشن کی بات کی گئی تھی لیکن جب ساری ایڈمنیسٹریشن حکومت کے بحاصل پر ریگولیٹری اتاریٹی کس طریقے سے انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتی اور یہی نپرا ہے جو کہ بار حق خاجہ آصف صاحب کی منسٹری پر سوالات اٹھاتی ہے یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کس طریقے سے کتنا ٹیرف ہونا چاہیے اور پھر عوام کے حق کی غلطی سے بات کر لیتی ہے اور اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کیسے بھگتنا پڑے گا سوال صاحب ذرا بتائیں کیا ہو رہا ہے نپرا کے ساتھ نیکہ وزیراعظم نوازشی وزیراعلا پنجاب اور وزیر پانی بجلی خاجہ آصف صاحب یہ تینوں شخصیات نپرا سے سخت خائف ہیں گزرچتہ تین سالوں سے اور اس سے پہلے بھی جو کوشش کی گئے جو پانچ ریگولیٹرز کو متعلقہ وزارتوں کے محطیت کیا گیا تو اس کی بنیادی وجہ نپرا اور وزارت پانی بجلی تھی چونکہ وزیراعظم جب بھی کیابنٹ کے میٹیون ایلروجی کے اجلاس چیئر کرتے ہیں وہاں پر وزارت پانی بجلی نے یہ بات وزیراعظم کے ذہن میں ڈال دی کہ اگر ہم نے نپرا کو کنٹرول نہ کیا نپرا کو لگامے نہ ڈالی اپنے محطیت نہ کیا تو ہم آئندہ الیکشن نہیں جید سکتے یہ وہ فکرہ تھا جس کے بعد یہ سارا کام ہوا اور عدالتوں کے جب معاملہ عدالتوں میں گیا تو ان کو واپس کرنا پڑا لیکن ابھی تک وہ ڈیزائن تبدیل نہیں ہوا جو وزیراعظم نواز شریف کے مائن میں تھا یا خاج آسیب یا وزیراعظم شباز شریف کے اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکے بنیادی رکاوٹ یہ انہیں آ رہی ہے کہ اکثر اور بیشتر اقتصادی رابطہ کمیٹی سے ففاقی کبینہ سے کچھ ایسی سمریاں اور پالیسیز منظور کروا لی جاتی ہیں کہ نیپرا کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تیریف بڑھا دیں اس کمپنی کو اتنی چھوٹ دے دیں اس کمپنی کو اضافی تیریف دے دیں نیپرا کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو ڈیٹرمنٹ کریں گے نیپرا کو پارلیمنٹ کا ایکٹ کے مطابق اس نے کام کو چلانا ہے اگر یہ کنزیومر کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اور اگر اضافی بوجھے مارکٹ پریکٹس کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے یہ وہ ریفٹ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اب نیا راستہ تلاش کیا گیا وہ راستہ یہ ہے کہ کیوں نہ نیپرا کا قانون ہی تبدیل کر دیا جائے نیپرا ایکٹ کے اندر وہ پاور جس کے اندر نیپرا کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی پالیسی ڈریکٹیو آئی فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے جو کہ کنزیومر کے مفاد کے منافع ہو تو نیپرا کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درامت کرے اب اس شک کو تبدیل کرنے کے لیے ایک سمری تیار کی گئی ہے آئیڈیا وزارت پانی بجلی کا ہے سمری کبینہ ڈیویزن سے تیار کروائی گئی ہے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو کہ اٹھائیس اپریل کو منقید ہوگا وزارت ازم کی سمراہی میں اس میں یہ سمری ٹیبل ہوگی اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے قانون میں ترمیم کر کے نیپرا کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وفاقی حکومہ جو بھی حکم دے گی نیپرا اس حکم کے اوپر منوان عمل کرنے کی پابند ہوگی یعنی اسے ریجیکٹ نہیں کرے گی لیکن اس سمری کی بلوچستان اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ اور خیبر پختون خواہ کے چیف منسٹرہ نے مخالفت کیا ان کا کہنا ہے کہ نیپرا کے یہ جو خودمختار رول ہے یہ جاری رہنا چاہیے اچھا اس کے ساتھ جب گزشتہ روز کا اجلاس ہوا تھا وزارت ازم کی سربراہی میں کیابنٹ کے میٹیو نے انرجی کا اس کے اندرونی کہانی بھی کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے جائیں میں اس کی طرف آتی ہوں لیکن یہاں اس سوال پہ دوتا ہے رہاو صاحب کے نیپرا کو آپ نے انڈر کنٹرول کرنا ہے آپ نے انڈر کنٹرول کرنے کے لیے اس لیے کرنا ہے کہ جی الیکشنز کے اندر اگلے الیکشنز میں ہم نے جیتنا ہے اور ہم نے روشن پاکستان کے وعدے کی ہوئے تو وہ وعدے وفا نہیں ہو پا ہے اس لیے نیپرا کو کنٹرول میں کر لیں تو اٹلیس نیگٹیو رپورٹ سواب کے سامنے نہیں جائیں گے اور جتنے اپنے پیسے بڑھانے ہیں وہ پیسے بڑھتے جائیں گے اگر الیکشنز جیتنے ہیں تو اپنے وعدے پورے کردیں سب سے آسان طریقہ تو وہ ہے یا وعدے نہ کریں یا وعدے کیے تو پورے کردیں الیکشنز خود ہی جیت جائیں گے نیپرا کو کنٹرول کر کے الیکشن پر میرا تو خیالہ نیگٹیو اثر پڑے گا کیونکہ نیپرا بہت ہی جگہ پر کمپنسیٹ کرتی ہے آپ کو فیول سے چارج جو ہے اس میں آپ کو دیتی ہے ریلیف دیتی ہے عوام کو جب آپ پچاس ڈالر پہ تیل لے گے تو آپ چارجز لیتے ہیں ستر ڈالر والے تو وہ سارا ریلیف ڈیپرا کی طرف سے ملتا ہے عوام کو وہ اور ریلیف نہیں عوام کو ملے گا پھر آپ تیرف اپنی مرضی کا لگائیں گے اس کے بعد بجلی آپ کے پاس پوری نہیں ہو پا رہی لوڈ شیٹنگ دھڑا دھڑا دھڑ تو آپ کیسے الیکشن جیتیں گے اس طرح سے دیکھیں یہ ہے وہ وہ ڈکٹیٹرشپ جو ایک سیولین ڈکٹیٹرشپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے کنٹرول میں کر لو کسی کو کوئی کام نہ کرو یہ آتھارٹیز کا بنیادی مقصد تھا جو کوئی پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کی منیٹرنگ جو بھی ہیں چاہے پاور سیکٹر میں ہیں یا گیس کے انرجی سیکٹر میں جتنے پروجیکٹ ان کی ساری ریگولیٹری آتھارٹی ہے پیمرا جس طرح سے ہے ریگولیٹ کرنا باڈیز کو اور اس کے ساتھ جو کنزیومر ہے جو عوام ہیں ان کا خیال لکھنا کہیں سے زیادتی نہ ہو پھر جو پرائیویٹ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں ان کا گورنمنٹ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اس کا خیال لکھنا اور ان کو ریگولیٹ کرنا ایک پرپر طریقے سے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق تو یہ ایک بالکل عوام کے فائدے کی چیز ہے اگر آپ ان کو اپنے ہاتھ میں کر لیں گے اور صرف اس لیے کر لیں گے کہ آپ سیٹن پاور پروجیکس لگ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ان کی مرضی کا ریٹ بل جائے اور پرانے پاور پلان یہاں پہ لگا کے ان کو ریٹ ہم دے دیں بہت زیادہ والا تو انرجی مکس آپ کا پہلے سے خراب ہے تو یہ کیسے الیکشن میں آپ کو سپورٹ کرے گا یہ تو الٹیمیٹلی آپ کے گلے پڑ جائے گی حکمت عملی بھی جان لیتے ہیں سوحیل صاحب کیا ہوا وہ اندرونی معاملات کیا تھے اجلاس میں در کیا گیا کل کے جلاس میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ جو گزشت تھا اجلاس میں زیادہ نے بھرمی کا اظہار کیا تو وہ کہا تھا کہ ذمہ داروں خلاف کاروائی کریں کل کے جلاس میں سابق سیکٹی پانیو بیجلی یونیس ڈھاگا خصوصی طور پر مدعو کیا گیا انٹی ڈی سی کے لوگ موجود تھے وزارت پانیو بیجلی ایک سٹیڈی یہ تھی کہ سارا ملبا سابق سیکٹی پانیو بیجلی یونیس ڈھاگا پر اور انٹی ڈی سی پر ڈال دیا جائے اور خود اس میں اسے نکل جائے کل اجلاس ہوا وزیراعظم نے بڑی بھرمی کا اظہار کیا وزارت پانیو بیجلی کی اوپر ڈھاگا صاحب ویل پر پیئر ہو کے گئے ہو تھے ان کی پریزنٹیشن ان کے پاس موجود تھی انہوں نے وزیراعظم کے سابنے رکھی اور ان کو بتایا کہ یہ میرا پلان تھا اس کے مطابق چیزیں ایکزیکیوٹ ہو رہی تھی بجلی کی پیداوار کا مسئلہ نہیں ہے بڑا دو ٹوک انہوں نے کل سٹینڈ لیا خاجانسی صاحب کی موجودگی میں انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کی پیداوار کا کتن کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا مسئلہ ہے مینجمنٹ کا مینجمنٹ کی فیلیر کی وجہ سے یعنی وزارت پانی و بجلی کے افسران کی غفلت کی وجہ سے اور جو پورا پلان بنا تھا اس کو اس طریقے سے عمل دراما نہ کرنے کی نتیجے میں غیر ایلانی لورڈ شیڈنگ ہوئے اس کے ذمہ دار سب یہ لوگ ہیں وہاں پہ خاجانسی صاحب چپ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ ملبہ ان پہ ڈالا جا رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ پراؤر پلانٹ موجود تھے لیکن انٹی ڈی سی نے بڑے بلندر کی ہیں سسٹم ٹھیک نہیں تھا آوٹی جیز ہوئی غیر ایلانی لورڈ شیڈنگ چروی ایم ڈی انٹی ڈی سی موجود تھے انہوں نے بھی حمد کا مظاہرہ کی انہوں نے کہا جی کہ دیکھئے میرا کام بجلی کی پیداوار سے متعلق نہیں ہے جتنی آپ نے میگا وارٹ بجلی وزارت پانیو بجلی وزارت خزانہ کی جانب سے اگر پیداوار کو بڑھایا جاتا تو ہم اچھے طریقے سے ہم اس کو ٹرانس میٹ کر سکتے تھے انہوں نے بھی ملبہ وزارت پانیو بجلی پر ڈال دیا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آیا جو ہم نیپرا کی خودمختاری کی بات کر رہے تھے اپ فرنٹ ٹیریف سولر کا ایلن جی کا ہائی سپیڈ ڈیزل کا فرنہ سائل کے اوپر گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ انہیں اپ فرنٹ ٹیریف ملے اپ فرنٹ ٹیریف کیوں گورنمنٹ چاہ رہی ہے یہ بڑا کوئسٹن ہے کل کی جلاس میں بھی ٹیک اپ ہوا لوڈ شیڈنگ کی بات ہے لیکن بات ٹیریف کی ہو رہی ہے جو منصوبے موجودہ حکومت لگانے تھے وہ تو ایکزیکیوٹ ہو چکے ہیں لیکن مزید کیوں افٹ کریں مسئلہ یہ ہے اضافی ٹیریف چاہتے ہیں نئے منصوبوں کے لیے نئے پرنٹ ٹیریف چاہتے ہیں پاسٹ کے اندر جتنے پاور پلانٹ کے جو کیسز بنیں کرپشن کے کیسز بنیں وہ یہ تھا کہ حکومتوں نے ٹیریف ڈیٹرمنٹ کیے تھے گومیڈ یہ چاہتی ہے کہ جو وہ مستقبل کے اندر کوئی ذمہ داری اپنے سر پر نلیں اضافی ٹیریف بھی دیں اپنے پسند لوگوں کو لیکن وہ کام نئے پرنٹ سے کرائیں نئے پرنٹ سے باہر جا کر کیوں کام کریں مستقبل نے نیاب کو ہمیں برداشت کرنا پڑے یہ ٹسل ہے جو اس وقت جاری ہے چلے یہ ٹسل حل ہوگا یا نہیں ہوگا اصل عوام کو مسئلہ اس ٹسل سے زیادہ اس چیز کا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی اور لوڈ شیڈنگ تب ختم ہوگی جب اپنے اندرونی معاملات اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ملکی مفادات کی طرف آئیں گے ملکی مفادات کی بات کریں تو ملکی مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم عام ہو اور تعلیم عام کرنے کی بات کرنے تو پنجاب سب سے زیادہ اس چیز کا دعویٰ کرتا رہا کہ پڑھا لکھا پنجاب پڑھا لکھا پنجاب کے ناروں کے علاوہ دانش سکول سرکاری جو سکولز ہیں ان کو بہتر کرنا یہ تمام دعویٰ کرتے رہے لیکن اصل پرابلم یہ آ گیا کہ بعد میں پتا چلا کہ جتنی بھی وہاں ایڈمیشنز ہیں سو فیصد دکھانے کے لیے پڑھائی کا ریٹ زیادہ دکھانے کے لیے راو صاحب کچھ گربنے کی جاتی نہیں ہیر پھیر کی جاتی نہیں دیکھیں ہم یہ آرٹیکل ٹونٹی فائیو ہے کانسیشن کا جو پانچ سے پندرہ سال سولہ سال تک لازمی تعلیم مفت وہ بھی ضروری ہے یہ ملینیم ڈیویلمنٹ گولز ہیں یہ یو این کے اس کا بھی ایک حصہ ہے پارٹ او دیکھ تو اس کے لیے بنیادی طور پہ یہ ایک کوشش بڑے عرصے سے جاری ہے کہ جی انرولمنٹ انڈر پرسنٹ کی جائے سکولوں میں اس میں انسینٹیز بھی دیا جاتے ہیں مختلف قسم کے مثلا بچیوں کے سکول میں خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں ان کو گھی وغیرہ انڈے وغیرہ وہ بھی دیا جاتے ہیں اگر ریکلر حاضری گھی اور انڈے بارنے کے چکر وہ کھانے کے چکر میں یہ ساری انرولمنٹ ہوئی ہے بنیادی طور پہ ہم دیکھیں ہم اچھا کام میں بھی کوئی دو نمبری نکال لیتے ہیں کہ ایک اچھا کام ہے بچوں کو میکسیمم سکول میں آپ ان کو لانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے جو لوکل کمیونٹی اس کی بڑی ایفرٹ ہونی چاہیے تیچرز لوکل ہوتے ہیں موصلی ان کی بڑی ایفرٹ اپنے بچے یا ان کے بچوں کے جاننے والے بھی تقسیم ہوئی بہت کچھ اور انسینٹیو بھی دیے گا ابھی جو لیٹس ریپورٹ میں نے دیکھی ہے وہ جو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ابھی بھی سب سے نیچے اس میں 42% ہے آپ کے سکینڈری سکول لیول تک جو انرولمنٹ ہے جو لوگ بچے سکینڈری سکول تک رہ جاتے سکولوں میں 42% جبکہ پورے خطے کی جو ہے وہ 60% ہے یہ صورتحال اس میں پھر آگے آپ نے مزید گڑھ بڑھ شروع کر دیا لوگوں کو جب کھانے پینے کا شوق ہو جاتا ہے وہ پھر جال سازی کریں گے اسی طرح کا کام کریں گے لیکن بات یہ کہ جو آپ کا پورا ایک ایڈیوکیشن سسٹم ہے جو نظام اس کو منیٹر کر رہا ہے جو نظام اس کو چلا رہا ہے پورے سسٹم کو وہ کہاں چلا جاتا ہے جب امتحانات ہوتے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دھڑا دھڑ نکل چل رہی ہے اور وہ پھر جالی ڈگریوں تک کام پہنچ جاتا ہے ویسے اس کے اندر تو اس کے اندر تو سٹوڈنٹس کی بھی بڑی کرییٹیوٹی ہوتی ہے کہاں کہاں وہ چھپا کر نہیں چیٹنگ مٹیریل لے کر آتے اس کے اندر تھوڑی سے ہماری غلطی بھی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ چیکس ان بیلنسز ہونے چاہیے کہ آپ بوگس ایڈمیشن یہ پہلے سنا تھا گو سکول پھر سناتا جی گو س ملازمین اب گو سٹوڈنٹی آگئے مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے مطلقہ شعبہ جو ان کے وزارت تلیم تمام پنجاب بھر کے سکراری سکولوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے سو فیصد داخل کوئی یقینی بنانا ہے اس کے بعد آپ نے رپورٹس بھیجوانی ہیں مختلف سکولوں کا معاینہ کیا تو پتا چلا کہ چند سکول چھوڑ گئے باقی بیشتر سکول ایسے تھے جہاں پر کسی بھی جگہ کے اوپر سو فیصد ایڈمیشن کو جاو انشور نہیں کیا گیا اب انہوں نے یہ رپورٹ وزارت تلیم کو بھیجوائی ہے لہور اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن جن سکولوں کے سبراہان نے یہ بوگس رپورٹس تیار کی ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے جب یہ کاروائی کا فیصلہ ہوئے تو تمام اسازہ کی تنظیمیں پنجاب بھر میں ایک ہٹھی ہو گئی ہیں انہوں نے ایک موقف اپنایا ہے کہ آپ ہمارے خلاف کیسے کاروائی کر سکتے ہیں آپ پہلے ہمیں پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ انشور کریں سو فیصد داخلے کو انشور اس لیے ہم نہیں کر پائے جو آپ کا پریشر تھا اس کی وجہ سے ہم نے یہ رپورٹس دیں انشور اس لیے نہیں کر پائے کہ سرکاری سکولوں کے اندر سہولیات کا فقدان ہے پنجاب کے اندر یہ بہت بڑا ایٹرینٹ بہت زیادہ ہوئے کہ ہر گلی محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ سکول کھول گئے وہ کہتے ہیں کہ جب بچوں کو والدین کو کمپیریزن ملتا ہے سکولوں کی بھی اتنی زیادہ سو اور پہ بھی بچوں کو مل جاتی پرائیویٹ سکول کے اندر پچاس روپئی وہاں سکول کی فیس بچوں کا اڈمیشن مل جاتا ہے تو جب وہ سرکاری سکول میں آتے ہیں وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے بچوں کو اس طریقے سے وہ سہولیات پانی واشروم کی پانی واشروم کی نہیں ہے تو والدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اگر انہیں گھر کی نزدیک ایک پرائیویٹ سکول مل رہے وہاں پر بہتر میاری تعلیم بھی ہوگا سہولیات بھی ہیں پریفر وہاں کر دیتے ہیں بہتر ہو سکتا ہے سہولیات بہتر ہو سکتی ہیں لیکن ایک دڑبے نماز سکول کے اندر بچہ جب پڑتا ہے اور ایک بڑی جگہ پر جو کہ سرکاری سکولوں کے ارازی بہت بڑی ہوتی ہے اگر وہاں پروپر فیسیلٹیز پروائید کی جائیں تو بچے کا ہورائزن براؤڈن ہوتا ہے آٹومیٹکلی حکومت اگر اس طرف دہان دے انسٹیڈ اف یہ کہ ہیرا پھیری کریں نمبرز کی اور صرف اس چیز کے بعد جب گربر ہو جائے تو اس کے بعد پھر کاروائی کی جائے اس سے پہلے ہی کیوں تمام چیزیں صحیح نہیں کر لی جاتے ہیں انیکہ آپ کے بہت اچھا پوائنٹ آپ تو سکول کی بات کریں بچوں کی بلکہ سکول نہیں بلکہ کالوجیز اور یونیورسٹییں بھی بڑے مختلف ڈربوں میں بن چکی ہیں کافی ایسی پنجاب کے اندر پرائیویٹ کالوجیز اور یونیورسٹیز ہیں جو کہ مختلف پلازوں میں بنے ہوئے ہیں اور پنجاب کے جو بورڈ ہے یا ان کے جو ان کے جو اپنا کرائیٹیریہ ہے یونیورسٹی لیول کا یا کالوجیز لیول کا اس کا پورا ایک ایس اوپیز رہے ہیں اس کے رولز ہیں کہ اگر ایک کالوج کے لیے گراؤنڈ ہونا چاہیے لائبریری ہونی چاہیے یونیورسٹی کے لیے کرائیٹیریہ لیکن اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہے تو سکول کا بھی آف کورس جو بڑا ایک سکول بچوں کو ہے اس کو وہاں پہ کھلنے ہیں کہ ریگولیٹری بارڈیز ہیں ان کا ایک کریٹیریہ ہے جب پرائیویٹ سکول بناتے ہیں یا کالوج بناتے ہیں اس کا کریٹیریہ ہے اس میں پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے اس میں چیزیں ہونی چاہیے تو جو ریگولیٹری بارڈی ہے وہ اگر پرفارم نہیں کرے گی تو پھر اسی طرح سے ہوگا وہ عمل دراما نہیں کریں تو لوگوں میں پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ پھر مجبوراً اس کو اڈاپٹ کریں لیکن حکومت کے پاس اتنا آپشن ضرور ہے کہ انجیوز کے ساتھ مل کر یا کسی بھی طریقے سے ان سرکاری سکولوں کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تاکہ ملک کے اندر ایک تو جو الیکٹریسی ریٹ بڑھتا چلا جا رہے اس کو کم کیا جا سکے اور جو شہور جو ہم نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ شہور بھی ویدار کیا جا سکے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور سیاسی بات کرتے ہیں ذرا کیونکہ ہر چیز میں سیاست یہاں مسئلہ یہ ایک ہے آتی رہتی اور آج کل مسلم لیگ نون ورسز پی 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 بھی ہوا کیونکہ پانما کے کیس کے بعد جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے بیانات سامنے آئے اس کے بعد نون لیگ نے بھی پوری پوری تیاری کر لیا اور آصف زرداری صاحب کے ڈیفنیٹی بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں کیا چیز سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ انہی کا گزستہ چند دنوں سے سپیشلی پانما لیگ کیس کے فیصلے بعد آصف علی زرداری صاحب نے جو لائن اڈاپٹ کر رکھی اور مسلم لیگ نون کے اوپر جس طریقے سے وہ مسلسل حملے کر رہے ہیں اور براہ راست نواز شیف کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور قوم اسمبلی کے جلاس میں بھی دیکھا کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے کنارے لگے تو اب مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اس بات کو حضم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جن اصاصوں کی بات کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب جن کرپشن کی بات کر رہے ہیں نواز شیف صاحب کے اوپر ان کا یہ موقع اور ان کی ایک ایڈیالوجی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اصاصے تو آصف علی زرداری صاحب کے ہیں اس سے کہیں زیادہ کیسز تو آصف علی زرداری صاحب کے اوپر ہیں تو ہم خموش کیوں بیٹھیں تو پچھلے کچھ دنوں سے ایک سٹیڈی بنائی جاری تھی وہ سٹیڈی اب بن گئی اور اس کے بعد انہوں نے تین صفحات پر مجتمع ایک آصف علی زرداری کی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک جتنے ان کی اصاصے ہیں بینک اکاؤنٹ سے ان کی ایک تفصیل مرتب کی گئی ہے اور پھر مسلم نور کا جو اپنا ان کا ایک میڈیا سیل ہے اس کے ذریعے سے اب اس کو فلوٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اب یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ایک ان کو تاثر بھی دیا جائے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کے اگر وہ جس طرح پلان کر رہے ہیں کہ قوم اسمبلی کے نشیس کے لیے وہ الیکشن کونٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آصف علی زرداری صاحب اس آپشن کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پاس بہت ساری تفصیلات ایسی ہیں جس کو کسی نے کسی پرائیویٹ شخصیت کے طرح کسی ادارے کو درخواست دلوا کر اس کو ایکٹیو کروا کر انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ وہ تمام طرح تفصیلیں جس کو کمپائل کیا گیا ہے مختلف لوگوں کو شیئر کیا جا رہا ہے مقصد اس کا یہ کہ آصف علی زرداری کو جو ابتدائی طور کے پر جو تفصیلات شیئر کی گئی ہیں وہ ماضی کے اندر کچھ اس کے اندر کمپنیاں اور اساس سے ایسے ہیں جو منظر آم پر آ چکے لیکن کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بھی نولیج میں پہلی مت پا رہے ہیں اچھا یہ بڑی امپورٹن لسٹ ہے سویل صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی اس کو ذرا تھوڑا سا سسسمنٹس پر رکھ لیں لیکن راو صاحب یہاں پہلے جو کیس سائس جیس کٹیکنا اس کے اندر ایویڈنس کے پیجز گائب ہو جاتے ہیں وہاں آپ کام نہیں کر سکتے پھر جب مشکل کی گھڑی آتی ہے تو آپ کو زرداری صاحب کی سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب زرداری صاحب سپورٹ نہیں کرتے تو یہ سیاست کی بنیادوں پر ہمارے یہاں قانون کا نفاظ ہوگا آپ اگر الیکشن کمپین دوزار تیرہ والی دیکھیں اس سے پہلے جو سال ڈیڑھ سال تھا وہ اگزیکٹلی میاں نواز شریف اور شباز شریف یہی کہہ رہے تھے آسف زرداری صاحب کے بارے میں جو اب کہہ رہے ہیں تو یہ الیکشن کمپین کا ایک حصہ ہے بڑی طور پر میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سیریس ہے ایک دوسرے کے معاملات کے ورنہ یہ بہت ہی چیزیں ایسی ہیں چوری نصار صاحب یہ آئے دن دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں فائلے پڑی ہیں ساری اگر کوئی کرنا چاہے سنسیر ہو آپ کو یاد ہوگا اسکر رہاں کیس میں جب سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا کہ انویسٹیگیٹ کریں تو کیا کہا تھا پیپس پارٹی نے انہوں نے کہا ہم نواز شریف کی داڑی جو ہے نا فائی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو یہ سارا ملی بھگت سے ہو رہا ہے یہ ایک الیکشن ہائپ کریئٹ کی جا رہی ہے کیونکہ اب سال بات تو ہونے ہونے ہیں الیکشن تو پچھلے الیکشن کا پیٹر اگر آپ دیکھیں تو یہی کچھ تھا سڑکوں پہ گسیتیں گے پیٹ پھار کے نکال لیں گے اور یہ سارا سکسٹی ملین ڈالر کی بات وہ ہی نارے پچھلے کوئی بیس پچیس سال سے تو بینت سن رہا ہوں میں نے تو اس پہ کچھ ہوتے دیکھا روٹی کپڑا مکان ہے ایک جگہ کرپشن ختم کرنے کی بات ہے چا وہ آپ پہرس بتا رہے ہیں بسیکلی برطانیہ میں پندرہ جائدادوں کا تعیون کر کے نام تک دیئے گئے کہاں پر کون کونسی جائداد ہے بیلجیم میں ان کے جائداد بتائی گئی ہے فرانس اور امریکہ کے اندر بتائی گئی ہے سویزر لینڈ سمیت مختلف ہموالک میں مختلف بینکس کے اندر پندرہ سے زائد بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بتائی گئی ہے اور آفشور کمپنی آخر کے اوپر ایک دو چار نہیں چوبیس سے زائد آفشور کمپنی کی پیپلز پارٹی کے تمام چیزیں کھولے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی کھولے آخر میں فائدہ عوام کا ہی ہوگا کہ عوام کو بھی بتا چلے کہ آخر ہوتا کیا رہا اور آنے والے وقتوں کے اندر بھی کیا ہوتا رہے گا اگر تھوڑا سا بھی لیوریج دی گئی چیکس ان بیلنسز نہ رکھے گئے سسٹم کو صحیح طریقہ ہمارے آج کے شوز سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ و ناصر